ہمارا کام کیا تھا؟ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم سے کسی کا بھلا اور اس بھلے نے ہمیں مزہ ہے وہ بھلا کرنے نے ہمیں مزہ ہے رزق کی ذمہ داری تو مالک نے لے لی نا وہ نے سلوہ اسی لیے اٹھا نا کہ ہم لوگ بھول گئے ہیں کب ہم لوگوں نے علاو کر دیا کسی اور کو یہ بتانے لیے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں میرے اندر سے جو آواز مجھے مجھے بات کر رہی ہوں بات صحیح ہے یا غلط ہے یہ سٹارٹ کیسے ہو گیا جب ہم نے اپنے کام کو ڈھنڈا کر دیا تو گندہ ہو گیا یہ کام تھا تو نوٹ آئے ہیں ووٹ آئے ہیں میں جس امیجن ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے ورث مور دن اے لائف کاغذ سچا ہو گیا اور بندہ جھو تھا ہو گیا میں اے ارپورٹ جاتا ہوں چار تو کاؤنٹر ہیں کتے کاؤنٹر ہیں چار کاؤنٹر سب جانتے ہیں کس نے کوئی یوٹیوب پہ دیکھا ہوئے کس نے کہیں دیکھا ہوئے کس نے ٹک ٹک دیکھی ہوئی ہے اوہ اسو بھائی سیلپی سیلپی تسویر کیسے ہیں آپ پہر سے سب جانتے ہیں کاؤنٹر ہیں کاؤنٹر ہیں ہم وہ پڑھ کیا میں بھائی پڑھا لکھا ہوں کاؤنٹر ہیں میں بھائی سو رت سے پیار کاؤنٹر ہیں یہاں تک کہ میں بولو میں مر گیا ہوں کاؤنٹر ہیں بندہ جو خدا نے بنایا جھوٹا ہو گیا اور کاغذ جو بندے نے بنایا سچا ہو گیا ایک کام کا دھندہ کیا تو کام تھا وہ نہیں کیا اس کا کاروبار کر دیا کاروبار پر تو دنیا چل رہی ہے کچھ ہے مذہب کا ہو جی جسم کا ہو سب سے پرانا پیشہ ہی کہا جاتا ہے جسم فروشی ہے دوست دھندے کی بنیاد پر تو دنیا کب سے چل رہی ہے دھندہ تو سمجھ نہیں کرتا دھندہ وہ کرتا ہے جس کو کل پہ یقین نہ ہو جس کو امید نہ ہو وہ ہی دھندہ کرے گا جس کو پتہ میرا نصیب کا ملنا ہے وہ دھندہ نہیں کرے گا وہ کام کرے گا اسی لئے کام کرنے والے کم رہ گئے نا کیوں ہم لوگوں نے اتنا ڈیپینڈن کر دی اتنا ڈھرا دی اتنا ڈھر گئے ہم لوگ کہ جس کی کوہت نہیں ہم نے کام چھوڑ دی اپنے سارے ہمارا کام کیا تھا ہمارا کام یہ تھا کہ ہم سے کسی کا بھلا ہو اور اس بھلے میں ہمیں مزہ ہے وہ بھلا کرنے میں ہمیں مزہ ہے رز کی ذمہ داری تو مالک نے لے لی نا وہ نے سلوہ اسی لئے اٹھا نا کہ ہم لوگ بھول گئے ہیں تو اس نے چھین لیا ہم نے کہا ہم کمانا جانتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے پھر تم کماؤ تو ہم کمانے پہ آگئے ہم دھندے پہ آگئے کام سے گئے اگر کانٹریکٹس یہ کانٹریکٹس انسانوں کی جنگی سے بلکل ختم کرتی چاہے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے ابھی ہی تو فیر ہے پہلی شاید کم ہوگا اب یہ کانٹریکٹس نہیں تھے زبان پہ بھروسہ تھا اب تو زیادہ ہو گیا لیکن اب ضروری بھی ہو گیا میں بینک میں بلیب نہیں کرتا اکاونٹ ہے کہ اگر نہیں کروں گا تو میں سے کوئی بزنس ہی نہیں کرے گا کیونہ میں باقی چیزوں میں نہیں بلیب کرتا کہ ہم سے پہلے لوگ انپڑ تھے جاہل نہیں تھے اب ہم پڑے لکھے ہو گئے لیکن جاہل ہو گئے پہلے لوگوں کو انپڑ لوگوں کو پتا تھا کہ بوٹیوں میں شفا ہے آج ہمیں وٹس اپ پہ انٹرنیٹ پہ چیزیں دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ ہاں پڑی ہیں پہلے لوگ گوٹیاں کھا لیکھتے پہ صحیح ہو گھتے کعوہ بنا کے اُبال لیتے کس نے بتایا جن کو یہ چیزیں سینہ بسینہ چلی تھی جب کسی کو ڈر نہیں تھا ان کو ڈر نہیں تھا ابھی ڈر ہوتا ہے کسی کو پتا نہ لگیا ہے بھروسہ اٹ گیا ہے نا خود سے بھروسہ اٹنا ہے خدا سے بھروسہ اٹنا ہے